نحمد خونسلی علیہ رسولیل کریم اممہ بید حضرت مولا رمضان صاحب پوکرن کے ہیں راجستان کے میرے دوست ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ اید الفطر میں چاند کی صورتحال کیا ہے جواب النرد ہے کہ ایک مئی بروزیتوار کو انڈیا میں چاند کو چاہیے اچھے ڈگری برمہ میں چاند کو چاہیے اچھے ڈگری بغلہ دیش میں چاند کو چاہیے اچھے ڈگری کراچی میں چاند کو چاہیے اچھے ڈگری پشاول میں چاند کو چاہیے اچھے ڈگری اور نیپال میں بھی چاند کو چاہیے اچھے ڈگری چاند نو ڈگری میں مشکل سے نظر آتا ہے دس ڈگری ہو تو رویت آمہ ہوتی ہے یہاں چھے ڈگری ہے چاند نظر نہیں آئے گا اس کا خیال رکھیں آپ دو مئی بروز پیر کو انڈیا میں چاند کو چاہیے اچھارہ ڈگری برمہ میں چاند کو چاہیے سترہ ڈگری منگلہ دیش میں چاند کو چاہیے سترہ ڈگری کراچی میں چاند کو چاہیے اچھارہ ڈگری پیشاول میں چاند کو چاہیے سترہ ڈگری اور نیپال میں چاند کو چاہیے سترہ ڈگری دو مئی بروز پیر کو دس ڈگری سے چاند ہوں چاہے ہوتے گا اس لئے چاند نظر آئے گا واضح نظر آئے گا اور سب کو نظر آئے گا اور تین مئی بروز منگل کو ادل فطر ہوگی انشاءاللہ اللہ دیز میں آپ کو عید کی مبالک بادی پہلے سے دے دیتا ہوں عید کا دن بہت اہم ہے روزہ رکھا ہے ترابی پڑی ہے ستخات اور زکاة دیئے ہیں تو اس دن کا نام ہے یوم الجائزہ آسمان میں حدیث کے اندر ہے تبرانی کا حدیث ہے حدیث کا نمبر ہے 618 اس حدیث کے اندر ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو فرشتے ہر راستے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے یہ سب کام کیا ہے عید کا اس لئے اللہ پرکتالہ کے جانب سے آتا ہے تمہارے سارے گناہ کو ہم نے معاف کر دی سارے گناہ کو تو اگر کسی نے ابھی تک توبہ نہیں کیا ہے یا گناہ کر چکا ہے تو یہ دن کم سے کم آخری دن ہے عید کے دن عید کی نماز سے پہلے یا عید کی نماز تک آپ اپنے گناہوں سے معافی کر لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غفرتو ذنوبکم کل ہا تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دی اور اس کا نام ہے یوم الجائزہ بدلے کا دن اس لئے اس دن میں بھی بڑے خوشو خوزو کے ساتھ جائیں عید کی نماز پڑھیں لیکن ایک بات خیال رکھیں ہنگامہ نے کریں ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے آیں تاکہ سڑک پر بھیڑ نہ ہو جائیں غیر مسلم کو یا کسی اور کو تکلیف نہ ہو جائیں اس کا خیال لکھیں ہنگامہ نے ہو خوشو خوزو کے ساتھ نماز پڑھیں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سارے چیزوں کا بدلہ عطا فرمائے میں سمیر دن کا آس میں بہت رہا ہوں مانچیشٹر انگلینڈ سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ